مبارک میں ہم سب حاضر ہیں اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے یہ اشراع مغفرت ہے اور اس کے دو دن باقی رہ گئیں پھر اشراع جود و کرم شروع ہو جائے گا اور جہنم سے ازادی اور جنت کی خوششبریاں اور اللہ تعالیٰ کی خاص لطف و کرم اور انایات والا اشراع دو دن کے بعد شروع ہو جائے گا تا کراتے آئیں گی لیلت القدر کو پانے کا ایک وقت ہمیں ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادہ نصیب فرمائے اور پھر اپنی ذات کا اتصاب کرنے کا موقع ہے اور یہ دیکھیں دن کتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اگلا جمعہ جمعت الویدا ہوگا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی رحمتیں برکتوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین بھائیوں پر رحم فرمائے ظلم بربریت سے نجات عطا فرمائے پوری امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے جیسا کہ یہ آج اٹھارہ رمضان شریف ہیں اور کل سترہ رمضان پاک یہ یوم بدر ہیں اور پھر دوسرا سترہ رمضان شریف ام المومنین سیدہ صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ کا یوم ونسال تھا اور پھر آگے سولہ یسی طرح تاریم یوم فتح مکہ ہے اللہ تعالیٰ نے مکہ کریم کو اور خانہ قابا شریف کو حضور کے صدقے بطو سے پاک کر دیا شرق کو سے پاک کر دیا اور توحید کا ایسا پرچم وہاں ہمیشہ کے لئے لگا دیا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ آقا وآیندہ تیرے اندر کبھی شرق نہیں ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا پھر اکیس رمزان شریف جو ہے یہ حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے تو سارا میں کچھ نہ کچھ اس حوالے سے تاکہ یہ ایسے مزامین ہوتے ہیں ان کے لئے ایک الہدہ بلکہ زندگییں گزر جائیں یہ تو ختم نہیں ہوتے لیکن چلو تھوڑی تھوڑی ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ فلان چیز فلان دن کو کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو اللہ کے دن یاد کروایا کریں جو خاص ایام ہیں انہیں یاد کروایا کریں تاکہ ان کے دلوں میں وہ بات ہمیشہ تازہ رہے کہ اس دن کو کیا ہوا تھا تو سترہ رمضان شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو حضور کی دوسری زوجہ پاک تھی اور حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے دوسری جو ازواج ہیں ان سے میں محبت کرتا ہوں لیکن ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دی ہے اور ہر درجہ احترام اور ہر درجہ جو ہے وہ ایک عقیدت اور احترام کا جو ہے وہ اگر آپ کی سیرتِ طیبہ پڑھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو آپ فقی تھیں عالمہ تھیں بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام آپ سے فتوہ لیا کرتے تھے آپ سے پوچھا کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لئے کہ یہ بڑی عزاز کی بات ہے حضور کی دوز ہو جائیں حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت حفظہ جو ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جادی ہیں یہ عجیب ان کے ساتھ معاملہ ہے کہ یہ اپنے باپ کی ماں بھی ہیں اور اپنے باپ کی بیٹی بھی ہیں یہ اگر حضور کی طرف جائیں تو یہ ام المومنین ہیں سیدنا صدیق اکبر کی ماں ہیں اور اگر سیدنا صدیق اکبر کی طرف جائیں تو یہ ان کی بیٹی ہیں تو یہ ایک عزاز جو حضور علیہ السلام کے ساتھ حرم میں آنے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو امہات المومنین بنایا سورہ احضام میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ نبی آپ مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور آپ کی جو ازواج ہیں یہ مومنین کی ماں ہیں مومنین کی ماں ہیں بیمانوں کی ماں نہیں ان کو بٹھا دیں ان کو بٹھا دیں بٹھا دیا کریں اردگرد دیکھا کریں بہجو وہ تو شاید نہیں ان کو پڑھا تو فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب حضور کا وسال ہوا تو حضور کا سر انور میری گود میں تھا اور آج جو گمبد حضرہ بنا ہوا ہے یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ پاک تھا یہ شرف کیا کم ہے یہ شرف یہ عزت افضائی کیا کم ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے اور پھر اللہ کے معبوب نے جو اپنی زندگی پاک کے آخری ایام گزارے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جہاں آپ کا حجرہ ہے وہیں آپ کا جو ہے وہ اور حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں آخری وقت میں اپنے موں میں مسواق چبا کر حضور کو پیش کرتے تو یہ وہ حستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کے لیے مقرر فرما دیا تھا قرآن ان کے گھروں میں اتر ایک دفعہ حضور تشریف فرما تھے تو تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف فرما تھے حضور تشریف فرما تھے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے آپ کو سلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا سلام بھی انہیں عطا فرمایا تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ سرکار نے اپنی چادر مبارک گھر میں بول گئے تو حضور باہر تشریف لے گئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ چادر میں نے اپنے اوپر لے لی سرکار کی چادر میں نے دیکھا کہ ہر طرف بارش ہی بارش ہے اتنی بارش ہے میں بڑی حیران ہوئی کہ آج مدینہ پاک میں اتنی بارش ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے چادر اتاری اور بارش دھم گئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آج تو اتنی بارش ہوئی ہے کہ میں حیران رہ گئی کہ مدینہ پاک میں اتنی بارش کبھی نہیں ہوئی تو آپ کا جسم حشک ہے آپ کا کپڑوں پر بارش کے قطرے نہیں ہیں میں یا رسولہ تھوڑی دیر کے لیے فرمایا وہ یہ دنیاوی بارش نہیں تھی یہ وہ درود و سلام کی بارش ہے جو ہر وقت مجھ پر ہوتی رہتی ہے وہ نظارے آپ نے دیکھے ہیں تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تو یہ واقعات پڑھا کر حضور کی ازوار حضور کی اہل بیعت حضور کی صحابہ کرام یہ ہمارے روشن ستارے ہیں تو دوسرا غزوہ بدر ہے جس کے بارے میں میں نے قرآن پاکی آئے کریمہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا محبوب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ عَذِلَّا اے محبوب یاد کریں بدر کے میدان کو جب آپ تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی جب آپ تھوڑے تھے جب آپ کمزور تھے تو ایسا ہوا کہ جب آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو دوسرے سال دو سن ہجری کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتا چلا کہ کفار حملہ کرنے والے آپ نے اپنے جان ساروں ابھی صحابہ اکرام میں اتنی طاقت تو نہیں تھی لیکن حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو جمع کیا فرمایا کہ آج کفر اکٹھا ہو کر وہ ہماری طرف آ رہا ہے تو مجھے رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ایک سے ایک بڑھ کر حضور کے ایک جان سار اٹھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہ جب حضور علیہ السلام انہوں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ انہوں نے کہا موسیٰ آپ جانے آپ کا خدا جانے ہم ایسا نہیں کریں گے یا رسول اللہ اگر آگ میں کود جانے کا حکم دیں گے ہم آگ میں کود جائیں گے اگر سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے سمندر میں کود جائیں گے حضرت اہلی شیرِ خدا نے اپنا جلدہ پیش کیا عطمر فاروق نے اپنے جذبات پیش کیے جب حضور نے ایسے جذبات دیکھیں نا دیکھیں رب کی مدد ایسے نہیں آتی رب پہلے جذبات دیکھتا ہے پھر اس کی مدد آتی ہے کہ یہ میرا بندے کے جذبات کیا ہیں یہ کوشش کر رہا ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہو جائے میں کسی کی مدد کروں پھر اس کی مدد آتی ہے تو فرمایا کہ حضور نے جب اپنے صحابہ کی جذبات دیکھے تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی یا رب العالمین ان مٹھی بار مسلمانوں کی مدد فرمانا اگر آج یہ مٹ گئے تو تا قیامہ تجھے سجدہ نہیں ہوگا یہ حضور کا مقام ناز ہے یہ حضور کا مقام ناز ہے یہ مقام رسالت ہے حضور کو جب حضور موسیٰ علیہ السلام کو مقام ناز حاصل ہے کہ کوہتور پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوتے ہیں اپنی بات بھی کرتے ہیں تو فرمائے یا اللہ پھر قیامت تک سجدہ نہیں ہوگا ان کی مدد فرمانا لیکن مدد کی دعا کب کی جب ان کے جذبات دیکھے تو کیا ہے تین سو تیرہ صحابہ اکرام ہیں پانچ چھڑیاں ہیں پانچ چھ تلوارے ہیں دو چھر گھوڑے ہیں یہ مخصر سا سمان باقی پاپ یادہ ہے کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں کسی کے پاس کوئی تیر تلوار نہیں صحابہ اکرام کی صفحے سیدھی ہو گئیں بدر کا میدان ہے سترہ رمضان شریف ہے روزے کی آلت ہے اور عرب کا شدت بارا گرم موسم ہے لیکن اللہ تعالیٰ پہلے عظماتا ہے پہلے وہ دیکھتا ہے اب حضور علیہ السلام نے اللہ کی حضور دعا فرم حضور کے ساتھ جہاں آپ بدر کے میدان میں گئے ہیں ارشاہ صاحبی ہو کے آئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ تو وہاں جہاں مسجد بنی ہوئی ہے وہاں حضور کا ایک جھونپڑا بنایا گیا سبحان اللہ قریش بنایا گیا جہاں حضور تشریف فرما ہوئے اور ساتھ صدیق اکبر تھے اب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انشاءال فرماتے ہیں کہ ساتھ سیدنا صدیق اکبر تھے میں جنگ میں جاتا اور پھر واپس آتا کہ حضور کے بارے میں میں خریت دریافت کروں میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام بار بار یہ ورد کر رہے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یا اللہ ہم تیری رحمت کے مدد کے طلبگار ہیں تو حی بھی ہے قیوم بھی ہے تو نے ہمیشہ رہنا ہے تو ہمیشہ سے زندہ آئے ہمیشہ رہے گا یا اللہ ہماری مدد فرما دے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے جن کا یوم شہادت جن کی ولادت ہانا کعبہ میں ہوئی شہادت مسجد میں ہو تو فرمایا میں چھے دفعہ آیا جنگ میں چھے دفعہ حضور کے پاس گیا یہاں یہ تو ہو گئی حدیث کی بات تاریخ کی بات لیکن محبت والوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی جنگ میں جاتے دل اداس ہوتا پھر حضور کے پاس جاتے چلو یار حضور کو دیکھ کے آتے ہیں تاکہ امام تازہ ہو جذبہ پیدا ہو پھر آتے واپس لڑتے پھر حضور کے پاس آ جاتے ہیں اور دیکھتے کہ حضور کیا کر رہے ہیں حضور کیا پڑھ رہے ہیں فرمایا کہ میں ساتھویں دفعہ مجھے جانے کی نوبت نہ آئی اللہ نے مسلمانوں پر کرم فرما دی مسلمانوں کو فتح آتا فرمائی اور پھر فتح بھی ایسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اشارت فرماتے ہیں کہ حضور اتنی دعا آپ نے گریہ اوزاری سے کی کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہوگئے اور آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ زمین پر گر پڑی تو میں نے پیچھے سفا کر لیا میں نے کہا یا رسولہ اب بس کر دیں اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے آپ نے فرمایا صدیق اللہ نے کرم فرما دیا ہے وہ دیکھو تین ہزار فرشتے اللہ نے ہماری مدد کے لیے بیٹھ دی وہ دیکھو پانچ ہزار فرشتے اللہ نے مدد کے لیے بیٹھ دی تو یہ مارکہ بدرجو ہوا اسے یوم الفرقان بھی کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا مارکہ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بیجے فرمایا اپنے غلاموں کو کہو مجھ سے مایوس نہ ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ تو فرمایا کہ اب وکر اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا ہے اللہ کی مدد آگئی ہے حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عقاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے صحابی تھے تو یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی تو یہ چند ان بندوں میں سے جن کے پاس تلوار تھی اب تین سو تیرہ کافر جو ہیں وہ ایک ہزار کے قریب ہیں ہر بندے کے پاس سواری ہر بندے کے پاس گھوڑا تیر تلوار سے لیس یہ شروع سے ایسا ہی معاملہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں کمی رکھی لیکن فتح مسلمانوں کو دی تو فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں دورتے ہوئے حضور عزیز کی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی تو میں تو لڑنا چاہتا ہوں بلکہ آپ کی راہ میں مرنا چاہتا ہوں تو یا رسول اللہ یہ تلوار ٹوٹ گئی تو حضور علیہ السلام اس طرح مدد ہوئی فضائے بدر پیدا کار فرشتے تری نصرف کو اتر سکتے ہیں گردور سے گردور سے کتار اندر کتار اب بھی اب بھی وہ آ سکتے لیکن وہ فضائے بدر تو پیدا ہو تو فرمایا کہ حضور کے پاس ایک چھڑی پڑی ہوتی حضور نے فرمایا اوکاشا یہ چھڑی لے لو اس سے لڑو اب یہ بھی ایک امتحان نہیں ہوتا ہے اب حضور اوکاشا نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کو تلوار دیں یہ چھڑی سے کیسے لڑا جا سکتا یہ نہیں فرمایا کیونکہ انہیں چھڑی کو نہیں دیکھا اس ہاتھ کو دیکھا جسے نے چھڑی اطاف فرمائی تو رمضان کے روزوں کو نہ دیکھیں کہ بھوکہ پیاس ہے اس کی طرف دیکھیں جس نے رمضان دے جا ہے پھر کرم ہونا ہے اپنے جو ہے وہ قیام و عطام کو نہ دیکھیں اس کے فضل کی طرف دیکھیں اس کے رحمت کے دیکھیں اس نے بیجا تو فرمایا کہ تلوار وہ آپ نے جب ہاتھ میں وہ چھڑی بکڑی تو وہ تلوار بن گئی اور الاؤن کے نام سے مشہور ہوئی حضور مکاشا فرماتے ہیں میں نے کئی جنگیں ان تلوار کے ساتھ لڑے تو وہ چھڑی تلوار کیسے بن گئی تلوار اس لیے بن گئی کہ جو لنے کے لیے آئے تھے حضور کے صحابہ اکرام وہ مر مٹھنے کے لیے آئے تھے وہ قربان ہونے کے لیے آئے تھے تو جب بندے کی جذبات ایسی ہو جاتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں رستے کھلتے جاتے ہیں فضائیں بدل جاتی ہیں اس لیے میرے دوستو محول گرم ہے اللہ نے ایک فضاء بنائی ہے ایسا نہ ہو ہم رہ جائیں دس بارہ دن رہ گئے تو جو ہو گیا سو ہو گیا انہی دنوں میں اللہ کو یاد کر لیں انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں ہو سکتا ہے اللہ اگر رمضان ہو یا نہ ہو انہی دنوں میں اپنے رب کو راضی کر لیں اپنے اللہ کے رسول کو راضی کر لیں وہ گناہوں کی معافی مانگ لیں اپنی گلتیوں کی معافی مانگ لیں اس کو جی بھر کے یاد کریں اور اس کی رضا کے لیے اس کو یاد کریں بڑی بڑی گلتیاں ہو جاتی ہیں بڑے بڑی خطائیں ہو جاتی ہیں تو اس چیز کو ختم کرتے ہوئے اپنے بیمار ذہن کو ایمان کی حلاوہ سے تندرست فرمائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسی عید عطا فرماتے ہیں کہ سار پہ کو گناہ نہیں ہوتا سار پہ کو خطاہ نہیں ہوتی تو تلوار لی نکلے لڑے حضور کے ایک صحابہ تھے حضرت معاص یہ دو بھائی تھے حضرت معوض اور معاص ان دو بچوں نے ابو جہل جیسے متقبر شخص کو قتل کیا تھا اللہ تعالیٰ کسی متقبر کو کسی بڑے بندے سے نہیں مرواتے چھوٹے سے مچھر سے مرواتے یہ اس کی تظلیل ہوتی ہے کہ اتنے بڑے متقبر کافر شخص کو دو چھوٹے چھوٹے بچوں سے حالی بھی موجود ہیں عمر بھی موجود ہیں عثمانِ گنی بڑے بڑے کوئی بہار صحابہ اکرام موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم لیکن اللہ تعالیٰ نے اس متقبر شخص کو دو چھوٹے بچوں سے مروا دی سبحان اللہ تو حیث معاص ان کا بازو کٹ گیا اور ایک آنکھ پر ان کا بازو کھڑا تھا تو اس نے آپ نے سوچا کہ یہ بازو جو مجھے تکلیف دے رہا ہے بازو کو اپنے ہاتھ سے کھینچا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کیسے جنگ ہے اس لئے تو حضور نے فرمایا اے بدر والو اے بدر کی جنگ لڑنے والو اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے اور حدیث میں لفاظ ہے اے مالو ماشیتم مسلم شریف کی ادیسے پاک فرمایا اے صحابہ اب جو تم مرضی کرو رب راضی ہے جب رب راضی ہو جائے پھر منراز اے ابو بکر تم سے رب راضی ہے عمر تم سے رب راضی ہے عثمان تم سے رب راضی ہے اے بلال تم سے رب راضی ہے اکاشا تم سے رب راضی ہے اے سوا تم سے رب راضی ہے اے تلہا اے سلمان المقدار تین سو تیرہ صحابہ اکرام اس لیے صحابہ اکرام میں حلف راشدین کے بعد سب سے پہلا مقام اصحاب بدر کا حضور نے فرمائے سے کہ غلطی بھی ہو جائے نا تو مافی ہے یہ حضور کا کرم ہے اس میں کوئی دہل دے سکتے ہیں ایسا کیوں ہوا بیسا کیوں رب راضی ہو گیا تو فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں حضور کی یار سولہ میرا بازو کٹ گیا ہے کرم فرمائے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی ڈاکٹر طبیب تھوڑی ہوں یہ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا اگر صبر کرو تو عجر ملے گا یار سولہ جنت ملے گی فرمایا یار سولہ جنت بھی چاہیے بازو بھی چاہیے آپ نے اسی وقت اپنا لوابِ دہن لگایا وہاں فرمایا اسی جگہ پر جوڑا ہاتھے کتالہ فرماتے ہیں دوسرے بازو میں پھر کبھی درد ہوتی تھی جو سرکار کی برکت سے ملا اس میں کبھی درد نہیں ہوئی تو یہ حضرت معز یہ حضرت معز حضرت اکتالہ کی آنکھ نکل گئے یہ تو حضرت معز کا واقعہ سنا ہے حضرت اکتالہ کی آنکھ نکل گئے تلوار لگی آنکھ کا ڈیلہ ہاتھ میں لیا حضور کے پاس یار سولہ آنکھ نکل گئی ہے اللہ کرے ہمیں بھی ایسی شفائے نصیب ہو جائے ایسا کرم نصیب ہو جائے لیکن وہ ایسی التجاہ کی ضرورت ہے ایک طرف حضور پر مرنے کے لیے تیار ہیں فرمایا سرکار نے فرمایا سبر کرو تو جنت فرمایا جنت بھی چاہیے یار سولہ آنکھ بھی جوڑ دیں اللہ نے آپ کو حکیم بنا کے بھیجائے لواب دہان لگایا آنکھ وہاں فٹ کی آنکھ روشن ہو گئے فرماتے ہیں پہلی دوسری آنکھ کبھی کبھی دکھ جاتی تھی جو سرکار کی وجہ سے اللہ پاک نے اطاف فرمائی اس میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی دوستو یہ رمضان پاک کا مہینہ یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے حضرت علی شریف خدا رضی اللہ جو فاتح حیبر ہیں جو حیبر کا کلا فتح نہیں ہو رہا تو چالیس دن ہو گئے فرمایا کل میں اس شخص کو علم دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے آپ کی آنکھوں میں بھی تکلیف تھی کبھی کبھی ہو جاتی تو آپ نے فرمایا انہیں بلایا جائے حضرت علی آئے تو آنکھوں سے آنسو بے رہے فوراں آنکھوں میں اپنا لوابے دہاں لائے آنکھیں ٹھیک ہو گئے جب علی رضی اللہ تشریف لے کر آئے تو خیبر کو فتح کرنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگا لا فتح اللہ علیہ لا صیفہ اللہ ذو الفقار میرے دوستو آئیں رمضان پاک کی تاکراتے ہیں اعتقاف بھی کریں جو خوش قسمت کرنا چاہتے ہیں اور تاکراتوں کو جاگے بھی ہیں گناہوں کی معافی مانگئے لیلات القدر فاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے وَمَعَ عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقْ بَعَخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَمْ بِالْعَالَمِينَ سنتے ہیں دعا فرمائے